دوستو گاجر ایسی سبجی ہے جس میں پوشٹک تتوں کی کمی نہیں ہے گاجر کھانے سے نہ صرف پوشک تت ملتے ہیں بلکہ کئی شاریرک بیماریوں سے چھٹکارہ ملتا ہے گاجر کے اندر پینٹو نیتھک ایسیڈ، فولیٹ، بیٹامین اے، بیٹامین شی، بیٹامین کے، پوٹیشیم، کوپر اور ایسے بہت سارے خانیج اور فائدہ مند بیٹامین پائے جاتے ہیں دوستو گاجر کے اتنے فائدے ہیں کہ ان کو جان کر گاجر خانہ آج سے ہی چالو کر دیں گے ہیلتھ بینیفیٹ کی جب بھی بات کری جاتی ہے تو آخوں کے لئے سب سے پہلے گاجر کا ہی نام آتا ہے گاجر میں بیٹامین اے بہت زیادہ ماترہ میں پایا جاتا ہے جو کی ہمارے آخوں کے لئے کئی پرکار سے لابدھائک ہیں اس کے علاوہ گاجر کے اندر ایک کمپاؤنڈ پایا جاتا ہے جس کا نام ہے بیٹا کیروٹین بیٹا کیروٹین ہمارے آخوں کے دیکھنے کی شمتہ کو بڑھاتا ہے اور ساتھ میں ہی یہ موتیابین سے بھی اس کی رچھا کرتا ہے ہائی بلیڈ پریشر اور ہرٹ کے مریضوں کے لئے گاجر کا سیون بہت ہی زیادہ فائدہ مند مانا گیا ہے گاجر کے اندر بہت پرکار کے کیروٹینائیڈ اور بلو ایکٹیب کمپاؤنڈ پایا جاتے ہیں یہ ہمارے خون میں کولیسٹرول کے لیبل کو کنٹرول کر ہرٹ ایٹیک کا جو جو خیم ہے اس کو کم کرتے ہیں اور ساتھ میں گاجر کا جوز جو ہے وہ ہمارے شریر کے اسٹریز لیبل کو کم کرتا ہے جس سے ہمارے ہارڈ کی ہیلتھ جو ہے وہ بنی رہتی ہے گاجر فائیور کا ایک بہت اچھا شروط ہے گاجر کا روجانہ سیون ہمارے ڈائیجیسن کو سچار روپ سے چلنے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا خانہ اچھے سے پچ جاتا ہے اور جن بھی لوگوں کو خاص کر کبز کی سمسیہ رہتی ہے گاجر کا نیامیت روپ سے سیون کرنے سے پوری طرح سے دور ہو جاتی ہے جن بھی لوگوں کے موہ پر کیل محاسی نکلتے ہیں اگر ایسے میں وہ لوگ بھی نیامیت روپ سے گاجر کا سیون کریں گے یا پھر اس کا جوز پییں گے تو بہت زیادہ فائدے مند ثابت ہوتا ہے گاجر ہمارے شریر میں خون کو پیوریفائی کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتی ہے جب ہمارے شریر میں ٹاکسک کا لیبل کم رہتا ہے تو اس سے ایک ویکت کو محاسی پیگمنٹیشن جیسے سمسیہ جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے اور ساتھ میں بلڈ پیوریفائی کی وجہ سے شریر میں ایمیونٹی یعنی کی روک پردی روزک چھمتا جو ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جتنے بھی لوگ اپنی میموری کو ایمپریوب کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے گاجر بہت ہی کام کی چیز ہے اور یہ خاص کر ان کے بہت زیادہ کام آئے گی جو کی ابھی سٹوڈنٹ ہے ادھن میں یہ پتا چلا ہے کہ ویٹا گیروٹین بلڈ سگر کو کنٹرول کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جتنے بھی لوگوں کو ڈیابیٹیز یعنی کی مدھومے کا روگ ہے وہ لوگ اگر گاجر کا سیون کریں گے تو ان کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ثابت ہو سکتا ہے ان سارے فائدوں کے علاوہ بھی گاجر کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں دوستو پر ہمیں اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمیں اس کا جو سیون ہے وہ نیمید ماترہ میں ہی کرنی چاہیے اگر کوئی انسان بہت زیادہ گاجر کو کھا لے گا یا پھر اس کے بہت سارے جوس کو پی لے گا تو ایسے کرنے سے اس کا جو رنگ ہے وہ فیکہ پڑ جائے گا جتنے بھی لوگوں کو مدھومے یعنی کی ڈیابیٹیز ہے گاجر کو ہمیسا اُبال کر ہی کھانا چاہیے اگر کوئی بیک زیادہ گاجر کا سیون کر لیتا ہے تو اس سے گیس پیٹ درد اور ڈائریا جیسے ایسو بھی انہیں ہو سکتا ہے اور آخر میں جتنے بھی مہلائے ابھی بریسٹ فیڈ کرا رہی ہیں انہیں بھی گاجر کو کم ماترہ میں ہی کھانا چاہیے نہیں تو اس سے دودھ کا جو سود ہے وہ بدل سکتا ہے تو دوستو اگر ہم سبجیوں کی تلنا میں اگر ہم گاجر کی بات کریں تو یہ ایک بہت ہی چیادہ سربوتتم آہار میں سے ایک ہے آپ روجانہ ویفکر ہو کے ایک سے دو گاجر کھا سکتے ہیں یا پھر اس کا جوز پی سکتے ہیں جتنے بھی فائدے ہم نے ویڈیو میں بتایا ہے وہ سارے آپ کو ملیں گے میں امید کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے تینکیو